موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے عفض و مان میں رکھیں اور سب کی بریشانیہ دور فرمائیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن سٹیک برگر کی ریسپی شیئر کروں گی اچھی لگے ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کر کے بہل ایکن ضرور پیس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے یہاں پر میں نے چکن کے جو پیسیز ہیں وہ سلائس میں کٹوا لیے تھے اور یہاں پر میں نے لیا ہے نمک دڑا میل تکا مسالہ اور ساتھ میں بھنا ہوا براؤن زیرہ اگر آپ کے پاس تکا مسالہ نہیں ہے اورگینو پاورڈر ہے پیپرکا پاورڈر ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے پہلے ہاف مسالے ایڈ کر دی ہیں اور یہاں پر میں سویا سوسٹ ایڈ کر رہی ہوں تین سے چار چمچ ہم اس میں سویا سوسٹ ایڈ کریں گے تین سے چار چمچ ہی ہم اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اس کے بعد تین سے چار چمچ ہی ہم اس میں وینگر کے ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ان میں کچھ نہیں بھی ہے تو آپ ان کو سکپ کر سکتے ہیں تو لیکن ہونے زیادہ ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ فلیور آپ کا بہت اچھے سے آ جائے گا پہلے ہم نے ایک سائٹ پر مسائلے لگا لئے تھے اب ہم سائٹ چینج کریں گے اس کی بعد ہم دوسری سائٹ پر ان کے وہی مسائلے لگائیں گے سویا سوس وغیرہ ہم ایڈ نہیں کریں گے وہ ہم نے اتنی ہی ایڈ کرنی تھی بس جو مسائلے ہم نے پہلے ہاف دال لئے تھے جو ہاف ہمارے رہ گئے تھے وہ ہم اس پر لگا کر ان کو اچھی طرح سے ان کی مکسنگ کر لیں گے اور اس میں لیمن بھی میں ایڈ کرتی ہوں لیکن اس سے یہ ہونا تھا کہ وہ تھوڑا زیادہ ہی اس کا ٹیسٹ کھٹا ہو جانا تھا تو میرے ہزبن کو زیادہ وہ چیزیں نہیں اچھی لگتے اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ لیمن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اچھی طرح ان کو مکس کر لیا تھا اور ان کو میں نے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ان کو میں نے چھوڑ دیا تھا مینگنٹ کر کے تو اس کے بعد ہم نے پین میں ہلکا سا اوئل لے لینا ہے زیادہ نہیں لینا تو پھر ہم نے جو سٹیکس کو مینگنٹ کیا تھا ان کو ہم نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ایک سائٹ سے پکانا ہے اور اسی طرح پانچ سے چھ منٹ ایک سائٹ سے پکانا ہے اور فلیم جو آپ نے وہ لائٹ لکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا تاکہ اسی کا جو چکن کا جو پانی ہوگا اور یہ جو اوئل ہے اس کے اندر ہی اس کو آپ نے گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے زیادہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا تو اب تھوڑا آپ ٹائم آپ چیک کرتے رہے ہیں ٹائم سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس جو بھی ویجی ٹیبل ہوں آپ نے وہ یوز کر لینا ہے اور ساتھ میں بن گوبی لی ہے شملہ مرچ لی ہے ٹماٹر لی ہے پیاز لیا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے لیکن زیادہ جو بیاز مزید کا لگتا ہے وہ بہت زبردست لگتا ہے آپ یہ ضرور ایڈ کریئے گا اور جو ہم نے چکن کو میکنیٹ کر لیا تھا پین میں جتنے بھی مسالے بچے تھے اس میں آپ نے ہلکا ہلکا نین ویجی ٹیبلز کو سوتے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے اپنے بند کو بھی یہاں پر ہلکا ہلکا اوئل لگا کر ان کو براؤن کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے سوستیا کر لی تھی سوست میں میں نے گارلی کا ایک پیس ساتھ میں مائنیز اور چلی کیچپ ایڈ کی تھی اور ساتھ میں ہلکا سا بلیک پیپر اس سے بہت ہی مزید کی ایک سوست ریڈی ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اپنے جو بند کو براؤن کر لیا تھا اس میں ہم پہلے چکن سٹیکس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی پہلے میں نے بند کے اوپر سوست لگائی تھی اس کے بعد ہم چکن کے اوپر سوست لگائیں گے اس کے بعد جو ہم نے ویجیٹیبل اپنی ریڈی کی تھی وہ ہم اس پر ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ سمپل مائنیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوست بنائیں گے وہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گی تو اس طرح سے آپ نے جو ویجیٹیبل ایڈ کرنی ہے وہ ویجیٹیبل ایڈ کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیددار یمی سا چکن سٹیکس برگر ریڈی ہو گیا ہے تو آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو چاہیں تو بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں ویسے گھر پر بھی آپ بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے گیس کے لیے تو بہت مزے کا لگتا ہے اور بہت ایزی بننے والی ریسپی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا تو آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے امیشہ کی طرح لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتی رہے تو چلے میں آپ کو لائیو ریویو بھی دکھا رہی ہوں میری ہزمن کو تو بہت اچھا لگا آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں